اسلامیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سے قیمہ بھری کریلی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ٹپس جس سے آپ کے کریلے بہت مزیدار بنیں گے اگر کسی کو نہ بھی پسند دو تو اس کو بھی پسند آ جائیں گے تو مست ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اس ریسپی کو آسان بنانے کے لیے میں نے اس کو تھری سٹپس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے سب سے پہلے سٹپ یہ ہے کہ ہم کریلوں کی پروپریشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کریلے کو ہلکا سا سکرچ کر کے اوپر سے اور اس کو ڈی سیٹ کر لیا میں تب اس کے بیجے نکال دی ہیں اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک ان کو اچھے سے کوٹ کر دیا ہے نمک لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے کریلوں کی جو کرواہٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اس کو ہافر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے کریلوں میں سے پانی جو نکلے گا وہ اس کی کرواہٹ کو لے کے نکلے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ جو ہمارے ایکسیسیف سالٹ تھا وہ نکل جائے تا ہمارے کریلے بہت ہی زیادہ سالٹی نہ رہ جائیں اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم نے ایک پان میں پانی بوائل ہونے رکھا باتا ہو اور بوائلنگ ووٹر میں اس کو ڈال دیا صرف دو اوبال آنے تک اس کو رکھیں گے بہت زیادہ اوورکک نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے بہت زیادہ اوورکک کر دیا تو جب ہم اس میں سٹافنگ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ہم نے اس کو سے 50% تک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سپرین کر لینا ہے اور تھڑنا ہونے چھوڑ دینا ہے تھڑنا ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر لگا دینا ہے اس کو اچھے سے جو انر سائیڈ ہے اس کو کوٹ کر دینا ہے املی کے پانی سے املی بہت زیادہ آپ نے تھکنی رکھنی ہے آپ نے جو اس کا پالپ لینا ہے میں نے اس کو پانی میں بھی گوکے املی کو رکھ دیا تھا اگر آپ بہت زیادہ گاڑا کوٹ کریں گے تو آپ کے کرے لے بہت زیادہ کھٹے ہو جائیں گے آپ نے بس تھوڑا سا کوٹ کرنا ہے اور اس کی کنزسٹنسی بلکل رنی رکھنی ہے تھوڑا سا ون سپون بھی اناف ہوگا اس کو کوٹ کریں اور باقی ایکسسیف کو ریموف کر دیں آپ کو نظر آ رہوگا میں نے بہت زیادہ املی کا پانی نہیں لگایا نہیں تو کرے لے بہت زیادہ کھٹے ہو جائیں گے بس تھوڑا سا لگائیں گے تاکہ اس کے اندر بہت زبردست فلیور آ جائے اب نیکس ٹیپ ہے ہماری اس کے اندر ہم نے سٹافنگ کرنی ہے اس کو پروپیئر کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے ایک کپ یہ ایک پاو کے قریب کوکنگ اوائل اس کے اندر میں آٹ کر رہی ہوں وان فور ٹی سپون کلونجی اور ایک چپنچ میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے زیرا اس کو تیل میں تھوڑا سا کرکڑا لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم آٹ کر دیں گے پیاز پیاز میں نے لی ہے ایک پاو جس کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے اب ہم پیاز کو ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا بس صرف اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکانا ہے جیسی پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا اس کے بعد اس کے ایکسیسیف آئل ہے جو اس میں زیادہ آئل ہے اس کو ہم ریموف کر لیں گے کیونکہ ہمیں سٹافنگ میں آئل زیادہ نہیں چاہیے اور اس آئل کو ہم سنبھال کے رکھ لیں گے آگے اس کو ہم یوز کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر آئٹ کر رہی ہوں آدھا کلو کیما یہ میں نے بیف کا کیما یوز کیا ہے اور آپ چاہے تو مرٹن یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اس کے بعد ان سب کو اچھے سے بون لیں گے تاکہ جو ہمارے گوشت کی ایک سپیسیفک سی سمیل ہے وہ ریموف ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے نمک اور کٹی مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک چمچ نمک اور دو چمچ کٹی مرچیں آئٹ کی ہیں اس کو ہم نے کور کر کے کوک کر لیا تاکہ ہمارا جو کیما ہے وہ اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہم نے اس کو بون لیا تاکہ اس کا پانی ریموف ہو جائے ہمارا کیما جب ریڈی ہو گیا اس کے اندر ہم نے آئٹ کر دیا ہے دھنیا اور ہری مرچیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہماری سٹافنگ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ ہم ایزیلی اس کو کرلوں کے اندر فیل کر سکیں جب تک ہمارا کیما تھنڈا ہو رہا ہے اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو چانل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فورن سے مل جائے اب ہمارے جو کریلے ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے اس میں ہم نے اپنی پروپیرڈ سٹافنگ فل کر لی اور ایک تھریڈ لے لیا دھاگے کی ہلپ سے اس کو ہم نے سیکیور کر لیا اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دیا تاکہ جو ہے یہ ہماری کریلوں میں سے کیما نکل نہ جائے دھاگہ بہت زیادہ نہیں باننیں گے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں باننیں گے اگر آپ بہت زیادہ ٹائٹ باننیں گے تو آپ کی کریلے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور بہت زیادہ لوسٹ باننیں گے تو کریلے کیما اس میں سے نکل سکتا ہے اس لئے ہم بہت دھیان سے بہت کیئر فولی اس کو ڈراب کریں گے اور صرف ایک نوٹ لگائیں گے تاکہ اس کو کھاتے ہوئے آپ کو کھولنا مشکل نہ لگے ایسے ہی ہم نے اپنے سارے کریلے ریڈی کر کے رکھ لیا اب چلیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف موف کرتے ہیں جو کہ ہے ہمارا مسالہ پروپریشن اب ہم انہ لیتے ہیں اس کا مسالہ جو آئل ہم نے سٹافنگ کی پیاز میں سے بچایا تھا وہی آئل ہم نے لے لیا دوبارہ سے اس کے اندر آدھا چمچ کلونچی ڈال لی آدھا کلو چاپ ہوئے وے ٹیماتر ڈال لیے اور ادرک لیسن کا پیس ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر آدھا نمک اور کٹی مرچیں بہت زیادہ سپائسز نہیں آدھ کریں گے سب یہ ہی ایناف ہوگا اس کو مزیدار بنانے کے لیے نمک اور مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں جب ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایک چمچ کی بیک سے اس کو میش کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو گریوی ہے وہ بہت بہترین بن جائیں اس کے بعد ہماری سٹافنگ میں سے کھیمہ بچ گیا تھا اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ان کے اس آپ کے گھر میں اگر کسی کو کریلے نہیں پسند تو وہ اس کی گریوی سے بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی کھیمہ ہے بہت مزیدار گریوی اس کی پرپیر ہوتی ہے اب یہاں پر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پرپیر کریلے تھے میں نے یہاں پر ٹماتروں کا پانی بلکل خوشک نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو دم پر بکانا ہے اسی میں ہمارے کریلے بھی گل جائیں گے اور ہمارا جو ٹماتروں کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا پندرہ منٹ تک اکونے کے بعد ہم سائٹ سوچ کر لیں گے اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو جائیں گے دونوں سائٹ سے ہمارے کریلے گل جائیں گے اس کے اندر ہم آٹ کریں گے املی کا پانی جو کہ میں نے صرف دو ٹی سمون آٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بہت احتیاط سے مکس کریں گے ہم صرف کریلوں کو ہی موف کریں گے اگر ہم پورا چمچ سلائیں گے تو ہمارے کریلے ٹوٹ بھی سکتے ہیں بہت احتیاط سے اس کو مکس کرنے کے بعد it's done now it's ready to serve اب آپ اس کو serve کر لیں اور اس کو گارنش اپنی بسند کے حساب سے کر لیں میں نے اس کو ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں سے گارنش کیا ہے انتہائی مزیدار سے کیمہ کرے لے ready ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی traditional dish ہے hopefully آپ سب کو یہ recipe پسند آئے ہوگی تو like کرنا مت بھولیے گا اپنی feedback comment میں share کیجئے گا اور اگر recipe پسند آئے ہو تو اپنی friends کے ساتھ بھی share کیجئے گا see you guys soon with a new video till the time Allah حافظ